اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا ویورز کچھ دوستوں کی تیتر یا مرغ مادی کو کراس نہیں کرتے اگر وہ کرتے ہیں تو صحیح بت ڈالنی کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بت نہیں ڈال سکتے اس کی وجہ کیا ہے پہلے ہم وجہات بیان کریں گے اور بعد میں اس کا علاج وجہات اگر آپ کا تیتر یا مرغ عمر سے چھوٹا ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ نر جو ہوتے ہیں اس میں فرٹیلٹی کی ریشیو جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے جلدی آ جاتی ہے اور کچھ میں جو ہے وہ بہت یعنی ایک سال بعد آ جاتا ہے یا آپ کا تیتر یا مرغ بڑا ہو چکا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ تر شوقین جو ہے وہ فائٹر تیتر یا مرغ کو موٹے اور بادی خوراک کے لاتے ہیں تیاری کے وقت تو وہ چلو پریکٹس میں ہوتا ہے لیکن تین چار سال بعد چھوڑنے کے بعد جب وہ آپ کے کڑے میں یا پنجرے میں بند ہو جاتا ہے اس کو پریکٹس نہیں ملتی تو وہی خوراک کچھ سال کے بعد اس کے لئے زہر بد بن جاتا ہے اور آپ کا پرندہ جو ہے وہ ٹانگوں سے فارغ ہو جاتا ہے اب علاج کی طرف آتے ہیں اگر تیتر عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہو چکا ہے بریٹ کے قابل نہیں ہے آپ ان کو روزانہ تین چار بادام رات کو پانی میں بگولے صبح کو جب وہ اس کا چلکہ اتار لیں اور چھوٹے چھوٹے چھیل کر اپنے تیتر کو کلائیں یا مرخ ہے تو مرخ کو کلائیں رات کو ایویان کی ایک کپسول بھی دیا کریں بدام آپ نے صبح دینا ہے اور ایویان کی کپسول جو ہے وہ آپ نے رات کو ایک کپسول دینی ہے نر کو کچھ دن مادی سے بند کر دیں اور آزاد گھومنے نہ دیں ایک یہ دوسرا طریقہ ہے کہ نر کو کچھ دن بعد مادی سے بند کر دیں اور آزاد گھومنے نہ دیں دو تین دن دیسی انڈا اُبال لیں اور اس کو زردی میں تھوڑا سا کالی مرچ میں لالیں سفیدی آپ نے دور کرنا ہے صرف آپ نے زردی اس کا لینا ہے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ میں لالیں اور اپنے پرندوں کو کلائیں اگر وہ خود نہیں کاتے تو چھوٹے چھوٹے گلیاں بنا کر اس کو کلائیں دو تین دن بعد آپ اس کو کراس کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ کراس بھی کرے گا اور انڈے بھی فرٹائل ہوں گے دوسرا طریقہ ہے اگر آپ کا تیتر یا مرغ ٹانگوں سے بلکل فارغ ہیں تو آپ کسی بھی میڈیکل سٹور میں جائیں میتو کبال اور نیرو بیان اس کا انجیکشن ملتا ہے آپ انجیکشن لے لیں یہ یاد رکھیں کہ میتو کبال میں دو قسم کے آتے ہیں ایک ہے می کو بال اور دوسرا ہے میتو کبال آپ نے میتو کبال کو لینا ہے اور نیرو بیان اگر کسی باہر ملک کی مل جائے پھر تو بہت اچھی ہے سونے پہ سوہاگہ ہے اگر نہیں ملتی تو چلو پاکستانی ہی ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو ملالیں اور آدھا سی سی آپ ان کو لگائیں آدھا سی سی دو دن بعد آپ اس کو لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ نرگٹنوں کے بل بھی مادی کی اوپر چڑے گا اور بت بھی ڈالے گا اگر وہ ٹانگوں سے بلکل فارغ ہے پھر بھی وہ انشاءاللہ کام کرے گا آپ کے دعاوں کا طلبگار رہوں گا اللہ حافظ